پھر یہ بدیاورتی ہو جہاں ہم آپ کو پچھلی ویڈیو میں میں سورے سناٹھ نمبر کی الگبرا آپ کا ڈھارہ نمبر کی کاؤڈینیٹ آپ کے پانچ نمبر کی اکترکون نہتی آپ کے بارہ نمبر کی ریال نمبر آپ کے پانچ نمبر کی شنگھنگ کی آپ کے دس نمبر کی ہم آپ کو یونٹ بائی انٹ کروں رہے ہیں سمجھا رہے ہیں آپ ویڈیو دیکھتے رہے ہیں اور سمجھتے رہے ہیں ہم آپ کو تین کلاس کا ٹوٹل کا ٹوٹل سے لے بس کرا دیں گے آپ رہا ہم سے گھر بیٹھے بیٹھے پڑھتے رہیں سمجھتے رہیں اور دیکھتے رہیں دیکھیں کوشن جو آپ کے سامنے ہے یہ کوشن آپ کا سنکھیان کی یونٹ سے ریلیٹڈ ہے سمبندت ہے جو آپ کے اگزام میں دس نمبر کی آئے گی آپ کا پارٹ یا چیپٹر سمانتر ماد کے پارٹ سے یہ کوشن ریلیٹڈ ہے یا سمبندت ہے دیکھیں آپ کے کوشن کیا ہے کوشن کا سمجھنا بہت جلوری ہے دیکھیں کوشن کیا ہے آنکڑوں کا سمانتر ماد گیاد کرو جو آپ کو آنکڑے آپ کی ٹیبل میں دے رکھے ہیں جو آپ کی ٹیبل کوشن میں ہے ایکس کے مان کیا ہے سات پانچ تین ایف کے مان کیا ہے جیرو ایک دو اب آپ دیکھئے اپنے آنسروائی ٹیبل کس طریقے سے کمپلیٹ ہوگی ایکس کے مان جو بھی دے رکھیں ایکس کے نیچے لکھیں ایف کے مان جو بھی دے رکھیں وہ ایف کے نیچے آپ لکھیں جب آپ دونوں کی گناہ کریں گے تو آپ کو کیا مل جائے گا سات کی گناہ جیرو سے کریں گے جیرو ملے گا پانچ ایکم پانچ تین دونی چھے اب آپ دھیان دیں جب آپ ایف والے مان کو جوڑیں گے تو آپ کو تین مل لائے تو یہ تین کس کے برابر کہلائے گا سگما ایف کے سگما ایف کے برابر کہلائے گا جب آپ گناہ والا جو آپ کو دے رکھیں سٹیپ تین تینوں کو جب آپ جوڑیں گے تو آپ کے مل جائے گا گیارہ تو گیارہ کس کے برابر ہو جائے گا یہ آپ کا سگمہ ایف ایکس سگمہ ایف ایکس کے گیارہ کس کے برابر ہوگا سگمہ ایف ایکس کے برابر ہو جائے گا اب آپ دیکھیں اپنے فارمولے میں یا سوتر میں سامانتر مات برابر سگمہ ایف ایکس بٹے سگمہ ایف براوہ سگما ایف ایکس کے عدد رکھا ہے گیارہ سگما ایف کے عدد رکھا ہے آپ کا تین جب آپ اس کو کاٹیں گے یا بھاگ کریں گے تو آپ کو کیا مل جائے گا تین پوائنٹ چھان سٹ اگر آپ کو ویڈیو صحیح و سٹرک لگتی ہے تو سب اسکرائب کرنے نہ بھولیں تاکہ یہ آپ کو اور بھی امپوٹینٹ براوہ تو ہوتا رہے